سلی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ازْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَا مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِي شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظْوَالِمِينَ ہماری گفتگو اس آیت کے زیل میں چل رہی تھی کہ سورہ بخرا کی آیت نمبر 34 34 آیت کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن جو ہے وہ ایک قصے کو بھی اگر بیان کر رہا ہے تو یہ بات واضح نہیں ہے کہ سارے پوائنٹس کو ڈسکس کرے سارے جوزیات کو ڈسکس کرے لہذا ممکن ہے بہت ساری چیزیں پیچ میں سے غائب ہو جو اس وقت رونما ہوئی ہو قرآن میں لازم نہیں سمجھا کہ اس کو بیان کرے اب یہاں پر جو آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک 30 سے لے کر 33 تک اس قصے کو بیان کیا کہ جو حضرت آدم کی خلافت اور حضرت آدم کی خلافت اور ملائکہ کا امتحان حضرت آدم کا امتحان اور حضرت آدم کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد اب خداوند مطال نے ملائکہ سے یہ کہا کہ سجدہ کرو آدم کو حضرت آدم کو سجدہ کرو خب حضرت آدم کو سجدہ کرو تب یہاں پر یہ ایک بات آتی ہے کہ کیا غیر از خدا کو سجدہ جائز ہے غیر از خدا کو سجدہ جائز ہے یا جائز نہیں تو یہاں پر ہماری گفت گفت چل رہی تھی اور ظاہر عبارت اللہ مطبع طبعی وہ یہ ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا فل جملہ فل جملہ یعنی بعض اوقات جائز ہے اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے جب اس کی اکرام اس کی تعظیم کے لئے ہو یہ علامہ طبع طبعی کی بات جو ہے وہ بہت واضح نہیں ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیا کہ فقہہ کا اتفاق ہے کہ غیر از خدا کو سجدہ جائز نہیں ہے غیر از خدا کو سجدہ جائز نہیں ہے دیکھیں یہاں پر آیت کیا یہ اس جدو لے آدم سجدہ کرو آدم کو اس جدو الہ آدم نہیں کہا ہے ایک ہے لے آدم ایک ہے الہ آدم اگر اگر اس جدو الہ آدم ہو تو وہاں پر یہ ہو جائے گا کہ حضرت آدم قبلہ ہے اور سجدہ خدا کو ہے لیکن قرآن نے الہ آدم نہیں کہا ہے بلکہ لے آدم یعنی خود آدم کو سجدہ کرو خود آدم کو سجدہ کرو خب یہاں سے علامہ تباہ تباہی کی بات سمجھ میں آدھی ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ کا قرآن حکم دے رہا ہے لیکن اچھا یہ ایک آیت ہے دوسری آیت سورہ یوسف کے آیت نمبر سو ہنڈرڈ کہ خرر خرر لہو سجدن یعنی حضرت یوسف کو وہ لوگ جھکے اور سجدہ کیا حضرت یعقوب اور ان کے فرزندوں نے ان کے بیٹوں نے تو اب یہاں پر بھی حضرت یوسف کو سجدہ کیا لیکن آغے خوئی یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سجدہ غایت انتہائے خضو اور خجو کی علامت ہے انتہائے خضو اور خشو یعنی کیا مطلب انتہائے خضو اور خشو یعنی یہ کہ پیک اور آلاترین درجے کا خضو اور خشو کا ایک طریقے کا سجدہ ہے دیکھیں ہم کسی بھی بزر کا احترام کرتے ہیں والدین کا احترام کرتے ہیں تو یہ احترام کیا ہے خضو اور خشو ہے خاضے ہونا جھک جانا اپنے آپ کو اگر ہم رکو اور سجدہ نہ کریں تو کم از کم ہم اب یعنی اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سر تسلیم خم ہیں یہ اظہار کرنا چاہے سر تسلیم خم ہیں ہم آپ کے حکم کے تعمیل کریں گے یہ خضو اور خشو کی علامت ہے یہ خضو اور خشو کی علامت ہے خب یہ خضو اور خشو کی علامت یہ جو ہے وہ خضو اور خشو کی علامت انسان خضو اور خاضے اور خاشے ہوتا ہے والدین کے سامنے زیارت جامعہ کا جملہ کے مفہوم کہ خاضے خاضے کل و شہینی طریقے سے کہ ہر شہ خاضے خاضے لکم یعنی ہر چیز آپ اہلِ بیت کے سامنے خاضے اور خاضے ہیں تو توجہ کریں اطاعت آلِ محمد علیہ السلام یہ خضو اور خشو ہے اطاعت آلِ محمد علیہ السلام یہ خضو اور خشو ہے لیکن سجدہ سب سے آلہ درجے کا خضو اور خشو ہے سب سے آلہ درجے کا خضو اور خشو ہے یہاں پر فوق ہاں بیان کرتے ہیں کہ یہ خضو اور خشو مقصود ہیں سب سے خدا نے مطالقے لئے خب اب آگے کوئی کہتے ہیں کہ ان دو آیتوں کا کیا کریں گے جو حضرت آدم کے بارے میں آئی حضرت یوسف کے بارے میں آئی اللہ نبینا وآلہی 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 تو آگے کوئی کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت سجدہ خدا کو سجدہ تھا اور حضرت آدم کو قبلہ بنایا تھا خدا نے خدا نے حضرت آدم کو قبلہ بنایا جس طرح قبلہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں اگرچہ سجدہ کس کو کرتے ہیں سجدہ خدا کو کرتے ہیں لیکن کس کی طرف رخ کرتے ہیں قابع کی طرف کرتے ہیں یہاں پر بھی اتی طریقے سے کہ حضرت آدم کی طرف سجدہ یہ خدا کو سجدہ تھا خوب توجہ کریں یہاں پر اگرچہ اگر خوئی کی یہ فرمائش خلاف ظاہر قرآن آیت ہے قرآن کی آیت کے برخلاف یہ ظاہر قرآن کی برخلاف ہے ظاہر قرآن کیا کہہ رہے ہیں اُس جدو لِ آدم آدم کو سجدہ کرو کی طرف اور قبلہ بنا کا سجدہ نہ کرو لیکن آگر خوئی کہتے ہیں کہ یعنی زبان حال آگر خوئی یہ ہے کہ کیونکہ سجدہ پیک درجے کا آلہ درجے کا خضور خشور ہے اور یہ صرف اسی کے لئے ہو سکتا ہے کہ جو قبریہ ایک حق رکھتا ہے دیکھیں یہاں پر آیت میں بھی کیا کہا ابا وستقبرا اس نے اپنے آپ کو بڑا پن شوک کیا اپنے بڑے ہونے کو شوک کیا ابا انکار کیا وستقبرا نہیں کا قبورہ اگر قبورہ ہوتا تو یعنی شیطان بڑا تھا نہیں اس تقبرا یعنی اپنے آپ کو اظہار کیا کہ میں بڑا ہوں وقان من القافرین صحیح نا تو اس تقبرا چلے اپنے آپ کو بڑا شوک کیا تو ممکن جب وَمَحَبَّةً مِنْهُمْ لِي آدَم کہ حضرت آدم کو جو سجدہ تھا یہ در حقیقت اللہ کی حطاب تھی اور حضرت آدم کو سجدہ نہیں کہا بلکہ حضرت آدم سے محبت تھی ان لوگوں کی توجہ کریں ایک اور روایت بہت واضح تر ہیں ساتھ امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے روایت نقل کی احتجاج تبرسی میں کہ انہا یہودیاں سآلہ امیر المومین علیہ السلام ان موجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی مقابلت موجزات الانبیاء کہ جو وہ حضرت رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی آئیں باقی انبیاء کے اوپر اس سلسلے میں یہودی نے امیر المومینی سے سوال کیا اور توجہ کریں کہ توجہ کریں کہ گویا یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم کو تو فضیلت حاصل دی حضرت آدم کو فضیلت دی کیا تھی فضیلت کہ ملائکہ نے سجدہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقت تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے تو امیر المومینی سے فرماتے ہیں جب یہودی نے سوال کیا کہ خدا بند مطال نے ملائکہ سے حضرت آدم کو سجدہ کروایا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی ایسی کوئی چیز ہے تو امیر المومین فرماتے ہیں کہ ہاں ہے لیکن از جداللہ لآدم ملائکتہو فَإِنَّا سُجُودَهُمْ لَمْ يَقُنْ سُجُودُوْ تَعْتِن یہ حضرت آدم کو سجدہ اطاعت کے عنوان سے نہیں تھا کہ وہ مولا ہو گئے اطاعت ہو رہی ہے اَنَّهُمْ عَبَدُواْ آدم مِن دُونِ اللَّهِ اور گویا حضرت آدم کی عبادت کی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسا نہیں رہی ہے بلکہ در حقیقت یہ اعتراف سا ملائکہ کا کہ حضرت آدم کی ہم پر فضیلت ہے حضرت آدم کی ہم پر فضیلت ہے اب یہ حدیث آپ کے قدرات میں جو ہمارے تلال موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ خب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس سے بلکہ جو امیر المومین فرماتے ہیں اس سے بلکہ فضیلت وہ کونسی ہے توجہ کیا آپ نے یہ ہے یہودی کا سوال تھا یہودی کا سوال کیا تھا کہ حضرت آدم کو تو سجدہ کروایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کونسی فضیلت ملی جو حسن آدم سے بڑھ کرو تو امیر المومین فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَا عَزَّ وَجَلَ صَلَّ عَلَيْهِ فِي جَوْرُوتِهِ وَالْمَلَائِقَةَ بِأَجْمَعِهَا وَتَعَبَدَ الْمُومِنِ بِسَلَاةِ عَلِهِ فَحَاذَا زِيَادَةُ اللَّهُ يَا يَهُودِي اے يہودی وہاں تو خدا نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت تھی تو یہاں پر خداوند مطال خود بھی عالم جبروت میں یعنی وہی عالم جو خدا کا عالم ہے بھی جبروت ہی اور ملائکہ سارے کے سارے ملائکہ کو حکم دیا خود خدا بھی اور سارے ملائکہ کو حکم دیا اور سارے مومینین کو پاوت کرا دیا کسی چیز کے لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بیجئے ہیں یہ اس سے زیادہ فضیرت بڑی فضیرت ہے جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اللہ یہ حال فلال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے لیکن بات واضح ہو گئی کہ بہرحال روایتوں سے بھی ممکن ہے اس قسم کا نتیجہ نکالا جا سکے اور جیسا کہ آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ جو سب سے بڑی تلیل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ سجدہ سب سے عالی درجے کا خضور خشو ہے وہ مقصود ہے خدا والے مطاق کے ساتھ وہ غیر اس خدا کیلئے نہیں ہو سکتا ہے وہ غیر اس خدا کیلئے نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر آگے کوئی ایک روایت لے کراتے ہیں سہیو سنت روایت اس سہیو سنت روایت سے پہلے ایک اور نکتہ جو انہوں نے بیان کیا وہ بھی آگے خدمت بیان کروں کہ سہیو سنت روایت سے پہلے سہیو سنت کروں ہیارت سے پہلے ہاں vor también ہیارت سے پہلے ہیارت pr سنت روایت کروں ہوں اہ اگر ہی کے دیکھئے کہ روایات میں اس نکتے کو بیان کیا گیا کہ غیر از خدا کسی کے لئے سجدہ چائز نہیں ہے غیر از خدا کسی کو سجدہ چائز نہیں ہے پھر ایک روایت اچھا کہ آگر خوی نے ایک نکتہ بیان کیا جو کابلے توجہ نکتہ ہے کہ آگر چیز سارے کی سارے روایت ضعیب و سند ہے لیکن اس کے باوجود اتنی ساری روایات اگر ضعیب و سند ہو لیکن بہت ساری روایات ہیں تو تواتور ہو جائے گی یہ روایات تباتور ایک روایت نہیں متعدد روایت بلو اگر چیز سندی کیوں نہ ہو پھر آگر نے ایک روایت بیان کی کہ وہ روایت جو ہے وہ میں سو رہی ہے روایت یہ تھی کہ اگر خداوند توجہ کیجئے گا اس کا مخوم جو ابھی ہمارے ذہن میں اگر خداوند مطال کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں کہ اگر خدا کسی کو اگر سجدے کا حکم دیتا یعنی اگر سجدہ غیر اللہ کا اگر جائز ہوتا تو عورت کو خدا حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کریں اگر خوی کہتے کہ اس میں آیا ہے لو جازہ یعنی اگر جائز ہوتا یہ لو یہ لو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ لو امتنا کے لئے یعنی امپوسیبل ہے محال خدا کا غیرت خدا کو سجدہ کرنا غیرت خدا کو سجدہ کرنا یہ محال ہے یہ امپوسیبل نہیں ہے اگر کسی کے لئے جائز ہوتا تو عورت کے لئے ہوتا جو اپنے شوہر کو سجدہ کرتے یہ آگر خوی فرماتے ہیں کہ صحیح سنت روایت ہے پس تمہیں چکے خلاصہ ساری باتوں کا کیا ہو گیا ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ خوی کہتے کہ یہ سجدہ یہ سجدہ جو ہے وہ خدا کو سجدہ تھا اور قبلہ تھا ہے قبلہ قرار دیا حضرت آدم کو حضرت آدم کو قبلہ قرار دیا اور یہی فقہانے بھی عروت الوسقہ میں جو ہے وہ تقریباً چودہ پندرہ مہرادین یہ جو حاشیواری عروت ہے اس میں سب نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ سجدہ غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے خوب یہ آیت اس حد تک ملائزہ فرمائی آپ نے اب توجہ کریں وَإِذُ قُلْنَا یہی آیت کو پڑھنے آیت نمبر 34 جب ہم نے کہا ملائکہ کو اُسْجُدُوا لِ آدم سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا تو تمام کی تمام ملائکہ نے بغیر کسی استثناء کے بغیر کسی استثناء کے تمام کی تمام ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے سوائے ابلیس کے خوبیہ پر ایک شبہ آتا ہے ایک ڈاؤڈ آتا ہے کہ کیا ابلیس ملائکہ میں سے تھا ملائکہ میں سے تھا ممکہ نے پہلے آ کر کے کہ ظاہر ہے خوران تو یہی ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا ابلیس یہ وہ ملائکہ میں سے تھا لیکن کیونکہ توجہ کریں یہاں پر عبارت دیکھیں خوران کی آیت دیکھیں وَإِذْقُلْنَا جب ہم نے کہا کس کو کہا ملائکہ کو اس جدو سجدہ کرو اس جدو آرڈر ہے تم سب سجدہ کرو کس کو لے آدمہ فَسَجَدُوْ بس انہوں نے سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِيسَا سوائے ابلیس کے اب ظاہر ہے قرآن تو یہ ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا لیکن چونکہ از خارج معلوم ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا بلکہ ابلیس در حقیقت جن تھا جنات سے اس کا تعلق تھا جنات سے تعلق تھا اور جنات میں سے تھا یہ اب یہاں پر توجہ کریں یہ جو اِلَّا آیا ہے اِلَّا اِلَّا عربی میں استعمال کیا ہے اِسَسِپشن کے لئے جب ایک رول ہو جب قانون ہو یا کسی عمومی بات کو بات کی جائے اور کسی کو اِقزیمڈ کرنا ہو تو اِلَّا کے ذریعے سے ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر یوں کہا گیا کہ ساری کے ساری فیملی میمبرز آ گئے ہیں سوائیں فُنہ شک کے تو یہ جو سوائے کہا نا یہ سوائے اِسَسِپشن ہے اس کے لئے عربی میں لفظ استعمال کیا ہے کہتا ہے اِلَّا اِلَّا کو توجہ کریں اِلَّا کو توجہ کریں اِلَّا جو ہے وہ دو کسم کی اِسَسِپشن ہوتے ہیں دو کسم کی اِسَسِپشن ہوتے ہیں ایک کو کہتا ہے اِلَّا دو کسم کی اِسَسِپشن ہوتے ہیں یعنی دو کسم کی اِلَّا ایک اِلَّا statt استثناء استثناء مُتصل اِلَا کو کہتا ہے استثناء استثناء munquatir استثناء یعنی اِسَسِپشن استثناء textbook تصل اور اس تصلے منقطع کیا مطلب ہے دونوں کے درمنٹ کیا ڈیفرنس ہے خوب غور سے سنیے گا جب یہ کہا گیا کہ مثال کے طور پر فنا خاندان کے سارے کے سارے لوگ آگئے سوائے مثال کے طور پر میں کیسی ایسی مثال بناوں کہ مثال کے طور پر مثال ایک علاقہ ہے جس علاقے میں دس رجوی سعادات ہیں صحیح دس رجوی سعادات ہیں اب یوں کہوں کہ سارے کے سارے رجوی سعادات آگئے سوائے اس فلان نقوی سید کے اس کو کہتے ہیں ایکسپشن استثنہ استثنہ منقطع یعنی وہ جس کو ایکزیمٹ کیا ہے وہ اس میں تھا ہی نہیں دیکھیں واپس سے مثال کسی ایک علاقے میں دس رجوی سعادات ہیں ہم نے یوں کہا کہ دس کے دس رجوی سعادات نہیں دس کے دس نہیں سارے رجوی سعادات آگئے سوائے فلان نقوی سید کے تو نقوی سید کو رجوی میں ویسے ہی داخل نہیں تو اس کو کہتے استثنہ استثنہ منقطع لیکن اگر مثال کے تو یوں کہوں کہ دس رجوی سعادات ہیں میرے متصل سوال یہاں پر جو اللہ آیا ہے اللہ استثنہ استثنہ متصل ہے یا منقطع کیا ہے قرآن کی آیت تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو یہ استثنہ استثنہ منقطع ہو جائے گا کیوں اس سے کہ ابلیس ملائکہ کی جن سے نہیں ہے ملائکہ کی فیملی سے نہیں ہے ملائکہ کی حقیقت میں سے نہیں ہے بلکہ وہ ملائکہ کی اپنی الگ حقیقت ہے اور ابلیس کی الگ حقیقت ہے کہ ملائکہ فرشتے ہیں اور ابلیس جنات میں سے ہیں لہٰذا یہ جو آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ جُدُو لِآدَمَ فَسَجَدُو إِلَّا ابلیس یہ اللہ کون سے اللہ ہے منقطع ہے استثنہ استثنہ منقطع ہے خب تھوڑا سا ہمور کریں دیکھیں قرآن میں کہاں کہاں اللہ آیا ہے اس کا اردو انگلیش جو بھی ترجمہ آپ کو سمجھ میعز کا ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ اللہ استثنہ متصل یا استثنہ حقیقی ہے یا استثنہ استثنہ منقطع ہے صحیح اچھے یہاں پر آپ کی خدمت میں حقیقی اور استثنہ متصل یا استثنہ منقطع ہیں تو رول کیا ہے ڈاؤ کی صورت میں استثنہ ہمیشہ استثنہ حقیقی اور استثنہ متصل ہوا کرتا ہے استثنہ منقطع خلاف ظاہر ہے جب تو کوئی دلیل موجود نہ ہو یہاں پر دلیل موجود ہے معلوم ہے کہ ابلیس ملائکہ کی جنس میں سے نہیں ملائکہ کی حقیقت سے نہیں ہے اس لئے ہم نے اللہ کو کیا کہ اللہ استثنہ منقطع کرا دیا وہ بھی آتا تک ابا ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا ڈینائی کرنا اب چونکہ یہ واقعہ قرآن میں حضرت آدم اگر موقع رہا تو یہ بلکہ انشاءاللہ آپ جی خدمت میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ جتنے بھی قرآن میں آپ لوگ بھی ڈھونڈیے گا کہ قرآن میں حضرت آدم اور ملائکہ کے سجدے کا ذکر کہاں آیا ہے صحیح ملائکہ کو جو حضرت آدم کا سجدہ ہے اور ابلیس اور شیطان کا دنائے کرنا انکار کرنا اس قصے کو قرآن نے کہاں کا بیان کیا خب اس کو ڈھونڈیے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں ان آیات کو آپ کی بیان کروں گا کہ جس آیات میں ذکر ہوا ہے کہ جابر یہ قصہ بیان ہوا ہے ان میں سے ایک قصہ ایک آیت یہ ہی ہے سویر بکرا کے آیت نمبر 34 34 خب اب کیونکہ شیطان نے ابا انکار کیا ابا یا انکار کیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا ایک اور آیت میں اس کی وجہ بھی بیان ہوئی کیوں شیطان نے سجدہ نہیں کیا کیوں شیطان نے سجدہ نہیں کیا سمجھ کریں وہ آیت کیا ہے سوری 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 آراف کی سوری آراف کی آیت نمبر 12 سوری آراف کی آیت نمبر 12 دیکھیں یہاں پر بھی یہاں پر بھی کیا ہے بلکہ 11 سے اگر آپ دیکھیں سوری آراف کی آیت 11 سے دیکھیں اس کے بعد ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو یہ ریکھیں یہاں پر سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بنا تو قرآن نے کہا کہ جب میں نے تم کو آرڈر دیا تو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا یہاں پر شیطان اپنی دلیل لے کر آرہا ہے شیطان اپنی دلیل کو لے کر آرہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے میں حضرت آدم سے زیادہ خیر ہوں زیادہ افضل ہوں خب آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا تھا میں نے کہ فرشتوں اور شیطان کے درمیان روایت میں بیان کیا ہے فرشتوں کا بھی لہن ناؤزب منزل ایسا نہیں تھا لیکن انہوں نے بھی ایک سوال فٹ کیا تھا بڑے احسرام کے ساتھ کہ تو ان کو خلیبہ بنا رہا ہے جو زمین پر فتنہ اور فساد کریں گے جبکہ ہم تذبیر تحلیل کرتے ہیں تو روایت میں بیان کیا تھا کہ شیطان کا انکار الہ سبیل انکار تھا اور وہ روایت جو تھی میں آپ کی خدمت میں پہلے شاید پڑی تھی کہ فرق ہے وہاں پہ شیطان انکار کر رہا ہے جہود کر رہا ہے منع کر رہا ہے فرشتے منع نہیں کر رہے ہیں فرشتے منع نہیں کر رہے ہیں فرشتوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا اب یہاں پر شیطان کے ذہن میں جو سوال آیا وہ اتنا زیادہ ہائی لیبل کا اعتراض کہ اس نے در مقام عمل ڈینائی کیا فرشتے نے ناؤزبرا میں زالیک ڈینائی نہیں کیا انکار نہیں کیا انکار نہیں کیا فرشتوں نے فرشتوں نے تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن حضرت آدم کو شیطان کا سجدہ نہ کرنا شیطان کے پاس ایک دلیل موجود تھی شیطان کے پاس ایک دلیل موجود تھی خب حکم خدا کے سامنے دیکھیں یہ ہے تعبد اور تسلیم شاید ممکن ہے ٹیکنیکلی شیطان کی دلیل صحیح ہو لیکن سب سے بڑی دلیل کیا ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کے سامنے کون سر تسلیم خم ہیں شیطان نہیں تھا سر تسلیم خم لہذا تم کتنی ہی زبردست میٹر سے تمہاری تخلیق کیوں نہ ہوئی ہو کیونکہ اس نے یہی دلیل دی نا کہ انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں کیوں خلق تنی من نار و خلق تو من تی شاید بالخصوص قدیم زمانے کے اعتبار سے اب یہ اس کے پیچھے مزید اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا آگ بردر ہے یا خاک مٹی بردر ہے بہرحال شیطان کی یہ فلوسوی تھی اور شیطان جاہل نہیں تھا شیطان جاہل نہیں تھا وہ یہ فلوسوی لے کر آیا کہ مجھے خلق کیا آگ سے اور آدم کو خلق کیا تین سے اور شیطان کا کہنا یہ تھا کہ آگ افضل ہے خیر ہے مٹی سے پس کس طرح ممکن ہے کس طرح ممکن ہے توجہ کریں کس طرح ممکن ہے کہ خیر جو بافضیلت ہو وہ جو جو اپنے سے پس تہر اس کو سجدہ کرے یہ پوری تعلیل کا خلاصہ ہوا نا شیطان کی یعنی شیطان نے جو بات کہی ہے لوجیکل ایک انگل سے لوجیکل ہے ایک انگل سے توجہ کریں دیکھیں ایک ہوتا ہے سغرا ایک ہوتا ہے کبرا خوب دکھت کریں ایک ہوتا ہے سغرا ایک ہوتا ہے کبرا کبرا یعنی رول قانون سغرا یعنی امپلیمنٹیشن سعید ایک ہوتا ہے کبرا یعنی رول قانون اور ایک ہوتا ہے امپلیمنٹیشن رول قانون جو شیطان نے بنایا بلکل صحیح بنایا وہ کیا ہے کہ افضل غیر افضل کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے قبول صحیح لیکن جو امپلیمنٹیشن کی اس نے وہاں پہ خطا کی وہ اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو افضل قرار دے رہا ہے حضرت آدم کے اوپر یہ ہے امپلیمنٹیشن تدبیق اور سغرا میں اجتبا کیا ہوتا ہے صحیح یہاں پر ایک نقطاب کی خدمت میں عرض کروں کہ تاجب ہوتا ہے کہ شیطان جیسا پس شخص وہ یہ قانون جانتا ہے ابن حدیث موتظری نے ایک اعتراف کیا ہے اپنی نحض البلاغہ کی شرعہ میں اور امیر المؤمنین کے اوپر فلان خلیفہ کو فوقیت تھی ان الفاظ کے ساتھ کہ الحمدلللہ اللہ اللہ فضل آہ 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 ساری الحمدلللہ اللہ اللہ قدم الافضل اللہ اللہ کیا ہے الحمدللہ اللہ اللہ قدم المفضول الافضل تمام تعریف اس خدا کی جس نے مفضول کو افضل کے اوپر مقدم کر دیا یعنی ابو بکر کو حضرت علی کے اوپر مقدم کر دیا خفتہ ہو جو کہ آپ نے یہ جملہ دیکھیں لیکن آپ الحمدللہ اللہ تمام تعریف اس خدا کی تمام تعریف اس خدا کی کہ جس نے مفضول کس کو کہتے ہیں جو سیکنڈ درجے پر ہو جو نیچلے درجے پر ہو مفضول کو مقدم کر دیا افضل کے اوپر افضل کون حضرت علی مفضول کون ابو بکر تو یہ خلاف عقلی قانون ہے کہ کیسے خدا جتو وہ مفضول کو افضل کے پر مقدم کر دیں خب یہاں پر ٹی سی طریقے سے شیطان اس رول کو سمجھتا تھا کہ جو افضل ہوا کرتا ہے وہ افضل ہوا کرتا ہے وہ مقدم ہوا کرتا ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے صحیح نا لیکن اس نے اشتبا کیا کیا اس نے اشتبا یہ کیا کہ صرف ظاہری طور پر تخلیق آدم حضرت آدم کی مٹی سے اور شیطان کی آگ سے اور خالی اس انگل کو دیکھتے ہوئے کہ آگ افضل ہے خاک سے لہذا میں افضل ہو گیا میں جو کوئی سجدہ نہیں کروں گا یہ اگر تم توجہ کریں اگر تم با فضیلت ہوتے حضرت آدم پر تو خدا مہار تھا impossible تھا کہ خدا تمہیں انتخاب نہ کرتا حضرت آدم کو انتخاب کرتا توجہ کیا آپ نے خوب پس یہاں پر خلاصہ کیا ہوگی آیت کا یہاں تک آیت کا خلاصہ ہی ہو گیا دو جملے سن لیں اور بات کو ہم کمپلیٹ اس آیت کو تاکہ کمپلیٹ کر دیں توجہ کریں وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَ اُزْجُدُوا لِعَادَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا عِبْلِیسَ ابا ابا یعنی انکار کیا انکار کرنے کی وجہ سورہ آراف میں بیان کی انکار کرنے کی وجہ کیا تھی اس میں قیاس کیا قیاس کیا صحیح ابا وَسْتَقْبَرَا اور اپنے آپ کو بڑا پن ظاہر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اب اگر اہلِ سنت کے اگر اب ٹرانسلیشن اٹھائیں تو ہم نے دو یا تین ٹرانسلیشن اہلِ سنت کے دیکھیں تو یوں ترجمہ کیا ہے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا یہ غلط ٹرانسلیشن ہے یہ غلط ٹرانسلیشن ہے بلکہ اس کا صحیح ٹرانسلیشن کیا ہے میں یہاں پر ان کا دیکھوں ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے جاللہ مزی شاہدر جوادی سے منصوب ہیں انہوں نے بھی یہی ترجمہ کافروں میں ہو گیا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے دیکھیں توجہ کریں کانا کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے تھا یہ جتنے بھی موفسرین ترجمہ کیے ہیں مطارجیموں نے ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ کیا ہے سارا کا سواد علیف رے سارا کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا کانا کا مطلب ہے تھا کانا کا مطلب کیا ہے تھا سارا کا مطلب کیا ہے ہو گیا آپ دیکھیں دونوں ٹرانسلیشن شیطان نے انکار کیا تکبر کیا اور کافروں میں سے تھا یہ کا ایکیول ٹرانسلیشن ہے یہ ٹرانسلیشن کرنا کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے سوچھے کیا آپ نے ہو گیا سواد علی بری سارا کے معنوں میں آتا ہے کانا کے اپنے کانا سارا کے معنوں میں بھی آتا ہے کانا کے دو معنی ہیں ایک اس کا حقیقی معنی ہے جو پاسٹ کے معنی میں ہے یعنی وہ کافر تھا یہ وہ جو کیا آپ نے کافر تھا اور کبھی کبھر کانا سارا کے معنوں میں ہوتا ہے کہ ہو گیا خب یہاں پر کن معنوں میں ہیں خاص یہ معنوں میں ہیں کیوں اسے کہ کانا کے ایکچول لذب معنی یہی ہے پہلی دلیل پہلی دلیل کے کانا کے ایکچول معنی یہی ہے دوسری دلیل روایات بھی بیان کرتی ہے اور خود آیت بھی بیان کر رہی ہے کیسے آیت بیان کر رہی ہے اب یہ آیت کو بہت سو فیصد نہیں کیسے سے اکرچہ اللہ مطبع طبعی کا اصناع دیکھے وہ ظہور ہے قرآن یہ کہہ رہے ہیں لیکن سو فیصد نہیں ہے کیونکہ قرآن کی آیت بہت زیادہ واضح نہیں ہے وہ کیا ہے نکتہ وہ یہ نکتہ ہے کہ آیت نمبر 33 میں 33 دیکھیں آیت نمبر 33 جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں اور جو تم لوگ چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں علامہ طبع طبعی کا اصرار ہے اس بات کے ور کہ یہ شیطان نے جو اپنے کفر کو چھپایا تھا خدا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اگر سے روایات دنائی کرتی ہے روایت کہتی ہے کہ فرشتوں کے دل میں خیال آیا تھا ترحیقت فرشتوں کے دل میں خیال آیا تھا تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے لیکن ہمیں بس روایت موجود ہے کہ شیطان از اول یہ روایت بیان کرتی کہ شیطان از اول کافر تھا اپنے کفر کو چھپائے ہوئے تھا بلکہ یہ روایت ہے توجہ کریں روایت ہے کہ شیطان پہلے زمین پر رہا کرتا تھا جب جنات میں جگڑا فساد ہوا تو فرشتوں شیطان کو آسمانوں پر لے گئے تھے اور پھر جنات یعنی شیطان فرشتوں کے ساتھ رہ کر ان کی ساتھ عبادت کیا کرتا تھا لیکن در حقیقت وہ خوب سے نفسانی رہتا تھا یعنی اس کا وہ از اول بد تیند انسان تھا برا انسان برا جن تھا وہ بری مخلوق تھی وہ یہ روایت اسے استفادہ ہوتا ہے اور جیسا کہ سب سے محکم ترین دلیل آپ کی فدمت میں بیان کی کہ کانا کا اصل معنی یہ ہی ہے وہ کانا مندل کافری کہ وہ کافروں میں صحیح تھا وہ کافروں میں صحیح تھا سارا کے معنی صلاح سے ظاہر ہے اب یہاں تک یہ آیت مکمل ہو گئی تو آیت نمبر ہماری جو ہے وہ آیت نمبر 34 مکمل ہو گئی اب توجہ کیجئے گا آیت نمبر 35 آیت نمبر 35 36 37 38 یہ 35 36 37 38 یہ چار آیت ہیں کیونکہ یہ قصہ یہ قصہ قرآن میں سورہ آراف میں بھی ظاہر ہیں سورہ تاہا میں بھی ہے انشاءاللہ میں گروپ میں ان دونوں آیتوں کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ میں کہ جہاں جہاں اس پوری آیت کو یعنی یہ آیت یہ والی آیت بھی جو حضرت آدم کو سجدے والی آیت ہے یہ بھی جہاں جہاں قرآن میں آئے انشاءاللہ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا ہو سکے تو آپ لوگ خود دیکھئے کہ قرآن میں کہاں کہایا ہے اور یہ کہ کس طرح حضرت آدم جنت سے نکالے گئے یہ پورا کس طرح آیت نمبر 35 5 سے لے کر آیت نمبر 38 آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 38 یہ پورا قصہ بیان کیا گیا ہے ان چار آیتوں میں کہ کس طرح شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا اور حضرت آدم کیوں شیطان کے بہکاوے میں آئے کیا وجہ تھی اور کس طرح پھر یہ پورا پروسس ہوا یہ انشاءاللہ جو چار آیت انشاءاللہ اگلی آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو ڈسکرس کریں گے وآخر دعوان آنیل الحمدللہ رب العالمین